موسیقی آج دو اکتوبر بودھ کا دن سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو سامین کی خدمت میں میں سارم بلوچ سلام پیش کرتی ہوں دروت ادرہ باتیں آئیے نیوز بلیٹنگ کی طرف چلتے ہیں آج کی نیوز بلیٹنگ میں دنیا بھر سے اہم ترین خبریں شامل ہیں سب سے پہلے سنتے ہیں مختصر خبریں اور اہم خبروں کی سرخیاں موسیقی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کی شکار ہانی کی عدالت میں درخواست بی ایسو کراچی زون کا اجلاس نئے عدداروں کا چناؤ پرو میں ایف سی کیمپ کے قریب گاڑی پر حملے میں آمیر ولد ماسٹر عیوب زخمی شال کمرانی روڈ پر نامالو مسلح افراد نے ادنان ولد یوسف کمرانی کو قتل کر دیا مقتول نیشنل پارٹی کا ممبر تھا شال میں کسٹم حکام نے ایرانی تیل کے کئی پمپس کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کر دیا ہے اسلام آباد میں شیعہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریلی پشاور جبری گمشدگی مقدمے میں آئی ایس آئی اہلکار عدالت آلام طلب سی پیک جدید ریلوی کا منصوبہ اختلاف کا شکار پاکستان کے ساتھ سودے میں رشوت کا الزام میں فرانس کی سابق وزیراعظم پر مقدمہ پاکستان میں پی پی اور مسلم لیگ رہنماؤں کا مل کر حکومت مخالف جد جہد کا اعلان جمعیت علماء اسلام کے رہنماء مولوی عبدالرزاق اور فمولہ باچا کاکوزے ٹریفک حادثے میں حلاق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان تین روزہ دورے پر اگلے ہفتے چین روانہ ہوں گے پاکستان کے دفتر خارجہ میں ہندوستان کے ڈپٹی ہائی کمیشنر گورو اہلو والیہ کو طلب کر کے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا پاکستان کے آرمی چیف اور سعودی بری افواج کی سربراہ لیفٹینٹ جنرل فہد بن عبداللہ محمد الموتیر کی ملاقات علاقہ صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا اقوام متحدہ اجلاس کے بعد پاکستان میں صفارتی عدوان پر بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے ایران اور امریکی جاسوسی کے الزام میں ملزمان کو سزا افغان صوبہ تخار کی شہر بارک میں افغان فضائیانی طالبان کے شبعے میں عوامی رزاکار فورس پر غلطی سے حملہ کر کے کم از کم تیس افراد کو ہلاک کیا افغان صدارتی انتخابات میں نتائج میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے امریکی وزیر خارجہ ہندوستان میں باعشوں سے تباہی ایک سو ستائیس افراد ہلاک ہزاروں بے گھر امریکی صدر ٹرمپ مواخذے کی سلسلے میں مطالقہ کمیٹی نے ٹرمپ کے وکیل کو طلب کر لیا اب خبری تفصیل کے ساتھ حکیم بلوچ سے پاکستانی فورسس کے ہاتھوں کراچی سے جبری گمشدگی کی شکار ہانی بلوچ نے اپنی جبری گمشدگی کے خلاف عدالت میں درخواست دی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاتون نے پاکستانی عدالت میں اپنی جبری گمشدگی کی درخواست دائر کی ہے درخواست گزار ہانی بلوچ کے مطابق نصیم بلوچ شہید ذلفکار یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم ہے ماہ رمضان کے دوران پانچ مائی کی شام نصیم کو ان کے ایک دوست نے فون کر کے حقات کے لیے بلایا جب وہ باہر گیا تو فورسس کے مسلح اہلکاروں نے اسے حراست میں لے لیا اور بعد میں ڈیفنس ٹو میں واقعے گھر لے آئے جہاں پورے گھر کی تلاشی لی گئی لیکن کچھ بھی نہیں ملا آئینی درخواست میں کہا گیا ہے کہ نصیم کے ساتھ درخواست گزار ہانی کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جہاں وہ تیاروں اور گاڑیوں کی آواز سن سکتی تھی ہانی بلوچ نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اور نصیم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بندوق سے مارا گیا تھپڑ مارے گئے اور کبھی بال کھینچے گئے اور کہا جاتا رہا کہ تم لوگ تسلیم کرو کہ تمہارا تعلق بلوچ مسلح تنظیم بی اللے سے ہے ہانی بلوچ کا کہنا ہے کہ تشدد کے باوجود ہم انکار کرتے رہے کہ ہمارا تعلق بی اللے سے نہیں ہے بلکہ ہم طالب علم ہیں اور آپ کا گورنمنٹ کہتا ہے کہ پڑھو لکھو کلم کو اٹھاؤ ہم نے تو بندوق نہیں اٹھائی بلکہ ہم نے کلم اٹھائی ہے آنی گل کے مطابق نصیم ان سے کہتا رہا کہ میں کسی تنظیم کا رکن نہیں ہوں تو پھر کیوں تسلیم کروں اگر میں ہوتا تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پہاڑوں میں ہوتا اور میں ایک طالب علم ہوں مجھے ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے ہانی کا کہنا ہے کہ بائیس جون کو انہیں رات دیڑ بجے اکرہ یونیورسٹی کے قریب لاکر چھوڑ دیا گیا اور ساتھ میں دھمکی دی گئی کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کروگی جبکہ نصیم چھ مئنے سے حراست میں ہے آنی بلوچ نے اس درخواست میں صوبہائی اور وفاقی وزارت داخلہ آئی جی سن ڈی آئی جی اور سس پی جنوبی کو فریق بنایا ہے بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کراچی زون کا جنرل باڈی اجلاس زیر صدارت اقبال بلوچ منقض ہوا جس کے مہمان خاص بی اے سو کے مرکزی کمیٹی کے رکن اشرف بلوچ اور احزازی مہمان بی اے سو تربت زون کے انفرمیشن سیکیٹری سمیر بلوچ تھے اجلاس میں تنظیمی امور موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ کلائے عمل کے ایجنڈے زیر بیس آئے اور مہمبران نے خطاب کیا اشرف بلوچ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی اے سو کے نوجوان اپنے صفوں میں مضبوطی لاکر موجودہ تعلیمی اور سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پولیسی مرتب کریں اور یہ آج آلات کا تقاضی ہے کہ ہم بلوچ طلبہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے ایسی پولیسی مرتب کریں جس سے بلوچ قوم کے آئندہ نسل اور محکوم و مظلوم اقوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں جس سے طلبہ و سادسہ کی حق تلفی اقوام کی تظلیل اور معاشرتی بگاڑ جنم لینے کا خطشہ ہو اجلاس سے بی اے سو کے رکن یاسر بلوچ اور عبداللہ میر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بی اے سو کی پروگرام اور پیغام کو تمام تعلیمی اداروں میں عام کر کے نوجوانوں کی سیاسی تربیت کرنی ہے جس سے بلوچ عوام کو فائدہ ہو اجلاس کے آخر میں زون الباڈی کو تشکیل دیا گیا صدر کے عوضوں کے لیے دو امیدوار عبداللہ میر اور یاسر بلوچ نے حصہ لیا اور ان کے درمیان الیکشن کے ذریعے مقابلہ ہوا جس میں عبداللہ میر کسرت رائے سے جیت کر صدر منتخب ہوئے فیصل بلوچ سینئر نائب صدر یاسر خالد بلوچ جونئر نائب صدر ماجد حمید جنرل سیکیٹری رحمت بلوچ سینئر جوانٹ سیکیٹری روشن بلوچ جونئر جوانٹ سیکیٹری اور اقبال بلوچ بلا مقابلہ انفورمیشن سیکیٹری منتخب ہوئے دو ماہ سے لاپتہ ایڈوکیٹ یافیس نوید حاشمی کی بازیابی کے لیے اسلام آباد پریس کلپ سے چائنہ چوک تک سیویل سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی میں بچوں اور خواتین کی کسیر تعداد نے شرکت کی جبکہ مظاہرین نے موں اور آنکھوں پر سیاہ پٹیاں جبکہ آتوں پر علامتی اتکڑیاں پین کر جبری گمشدگیوں کے خلاف مظاہرہ کیا اس موقعے پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جبری گمشدگی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے ہم ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں ادارے بھی ہیں اور قانون بھی لیکن بدقسمتی سے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تم نہیں رہا میرے نام فرہد دھارہ ہے میں اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طالبہ ہوں اور امامیہ سٹورنٹس ارگنائزیشن سے میرا تعلق ہے یہ احتجاج ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سیویلینز کو ایسے ہی اٹھایا گیا ہے ان کا کوئی جرم ثابت نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ ان کو کوٹ میں لے کے آئے عدالت کس لیے ہے اور محترم وزیر آدم صاحب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو مدینے کی ریاست کی بات کی تھی جو فلاحی ریاست کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ کہاں ہے جبری گمشدگیاں جو پاکستان کے اندر پچھلے آٹھ دس سال سے ہو رہی ہیں اور بڑی بیدرتی سے ہمارے جوانوں کو ہمارے جوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور چار چار سال سے بعض کو چھے چھے سال ہو گئے کوئی پتہ نہیں کہاں رکھا گیا ہے زندہ ہیں وہ مر چکے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور یہ تحریک کی احتجاج تحریک چلی ہے یہ صرف آج کی ریلی نہیں ہے انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ چلے گا اور ابھی چیلم کا جو آنے والا جلوس ہے اس پر بھی پورے ملک سے نہ صرف پورے ملک پاکستان سے برکے پورے دنیا سے ہم یہ آواز اٹھائیں گے ہمارے شیعہ جوانوں کو جبری طور پر کرفتار کر کے نہ تو ان کی خلاف کوئی قادونی کاروائی کرتے ہیں نہ ان کو پیش کرتے ہیں اور غیر قادونی طور پر ان کو افغا کرتے ہیں گروں کی چار دیواروں کی عزت پامال کر کے ہمارے گروہ کے اندر گستے ہیں ماں و بہنوں کی عزت پامال کر کے ہمارے نوجوانوں کو غیر قادونی طور پر افغا کرتے ہیں کئی نوجوان دردد بارہ بارہ خالصے افغا ہیں سیکیورٹی داروں سے اور قانون نحفیس کرنے والے داروں سے ہماری طالبہ ہے کہ پھل فور ہمارے نوجوانوں کو سہا کیا جائے اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے کوئی جرم ہے تو ان کو عزاق میں پیش کر جائے انہوں نے شیعہ میسنگ پرسنس کی فوری بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کس قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس ادارے کا جب جی چاہے کسی کو بھی اٹھا کر لے جائے اور نہ عدالتوں میں پیش کیا جائے اور نہ ہی اہل خانہ کو اس کی خیریت سے آگاہ کیا جائے یہ اختیارات کا ناجاز استعمال اور بنیادی نسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزی ہے انہوں نے مزید کہا کہ زیر الدین بابر ایڈکٹ یافیس حاشمی سمیت دیگر تمام لاپتہ شیعہ جوانوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے اور سزا دی جائے پاکستان میں لاپتہ افراد کے ورثہ پریشان ہیں ہم اس غیر آئینی اقدام کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ارم فورم سے اس غیر انسانی فیل کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے تمام افراد کی بازیہ بھی کروا کر ہی دم لیں گے پشاور آئی کورٹ نے جبری گمشدگی کے ایک مقدمے میں آئی ایس آئی کے سربراہ سمیت دو محکموں کے عالی حکام کو طلب کر لیا ہے عدالت نے وفا کی وزارت دفاع صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے متزاد موقف سامنے آنے پر دونوں محکموں کے حکام کو چودہ اکتوبر کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں اپریل دوہزر پندرہ میں خیبر پختونخواہ کے ظلہ محمد سے تعلق رکھنے والے انصاف شاہ نامی ایک شخص کو آئی ایس آئی اہلکاروں نے حراست میں لیا تھا انصاف شاہ کے رشتہ داروں نے پشاور آئی کورٹ میں قائم تحفظ براہ انسانی حقوق کے سیل اور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ انصاف شاہ کو ریاہ کیا جائے ان کے رشتہ داروں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر انصاف شاہ کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے پاکستان میں ریلوے کا جدید نصدام مطارف کرانے کے لیے ایم ایل ون منصوبہ سی پیک کے پہلے مرلے میں شامل تھا لیکن وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹ کے مطابق منصوبہ بندی کمیشن اور وزارت ریلوے کے مہبین بعض امور پر اتفاق نہ ہونے کے سبب ابھی تک اس منصوبے پر کام شروع نہیں ہو سکا ہے منصوبے کے تحت آٹھ ارب ڈالر کی لاغت سے کراچی سے پشاور تک تیز رفتار ٹرینیں چلانے کے لیے نیا ریلوے ٹریک بچھایا جانا تھا کراچی سکنڈل کی وجہ سے فرانس کے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر دفاع کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا فرانسیسی عدالتی ذرائع کے مطابق انہیں پاکستان کو عبدوزیں فروخت کرنے کی ایک ڈیل میں رشوت لینے کے الزامات کا سامنا ہے نیوز ایجنسی ریوٹرز نے فرانسیسی عدالتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سابق وزیر آزم ایڈوار بلادور اور وزیر دفاع فرانسوہ لیوتار کے خلاف مقدمہ ایک خصوصی عدالت میں چلایا جائے گا ایڈوار بلادور سن 1993 سے سن 1995 تک فرانس کے وزیر آزم تھے اسی دوران پاکستان اور فرانس کے حکومت کے ماہ بہن اسلحے کی فروخت کا معاہدہ تیپ آیا تھا مبینہ طور پر سر 1990 کے عشرے میں پاکستان کو تین آگستہ فرانسیسی عبدوزوں کی فروخت کے سعودے میں باری کمیشن تیع کیے گئے تھے مبینہ بدنوانی کے سواکے کو کراچی سکینڈل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ بھی الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ کراچی میں آٹھ مئی سن 2002 کو گیارہ فرانسیسیوں کے قتل کی وجہ بھی یہی سکینڈل تھا کراچی میں قتل کیے گئے فرانسیسی انجینئروں کے لوائکین اس کیس میں انہیں عدالت میں لانے کے بھی عامی ہیں فرانس کے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر دفاع اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں اس مقدمے میں یہ بھی تحقیقات کی جائے گی کہ آیا پاکستان سے ملنے والی مبینہ کیک بیکس کو سن 1995 میں بھالا دور کی صدارتی مہم کے دوران استعمال کیا گیا تھا پاکستان مسلم لگنون کے رہنما احسان اقبال نے کہا ہے کہ ہماری جماعت نے بندگلی اور مشکل صورت حال سے نکلنے کے لیے آئینی اور جمہوری راستہ تلاش کر لیا ہے جو صرف انتخابات ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور پاکستان مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں جماعتوں کے سینئر رہنماوں نے پریس کانفرنس کی جس میں سن اقبال نے کہا کہ ہم اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت مخالف جد و جہد کو آگے بڑھائیں گی اور جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کریں گی پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اہم صفارتی عودوں پر بڑے پیمانوں پر تقرر و تبادلوں کی منظوری دی ہے وزیر آزم نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لہودی کو ان کے عودے سے اٹھا کر ان کی جگہ سینئر صفارتکار منیر اکرم کو تائینات کر دیا ہے خیال رہے کہ منیر اکرم 2003 سے 2008 کے عرصے کے دوران بھی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کے عہدے پر خدمات سرہنجام دے چکے ہیں اس حوالے سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہنے والی ڈاکٹر ملیہ لہودی کا کہنا ہے انہوں نے خود ہی جنرل اسمبلی کے بعد یہ عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر رکھا تھا وزیر آزم کے فیصلے کے بعد ملیہ لہودی نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے لیے اپنے ملک کی خدمت کرنا بہت بڑا اعزاز ہے اور وہ اس پر شکر گزار ہیں کہ انہیں چار سال تک خدمت کا موقع فراہم کیا گیا پاکستان کی دنیا کے اہم ترین فورم پر نمائندگی کرنا میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اپنے بات آنے والے منیر اکرم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں تاہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات پر مبنی ٹویٹ اور اقوام متحدہ کی اجلاس میں کشمیر کے حوالے سے جالی خبریں شائع کرنے پر ملیہ لہودی پر تنقید کی گئی تھی ایرانی عدالتوں نے امریکہ کے لیے جاسوسی کے جرم میں ایک شخص کو سزائے موت اور دیگر دو کو دس سال کی قید کی سزا سنا دی خبر رسا ادارے اے پی کے رپورٹ کے مطابق ایرانی عدالت کے ترجمان غلام حسین اسمائلی کا کہنا تھا کہ سزا پانے والے ملزم نے اپیل کی ہے اور اتمی فیصلہ اپیل کورٹ کی جانب سے کیا جائے گا تاہم انہوں نے ملزمان یہ کیس کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک مومپیوں نے افسدہ کو افغانستان میں ہونے والے صدار انتخابات کے نکات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے متعلقہ اداروں پر زور دیا کہ وہ نتائج مرتب کرتے وقت شفافیت کو ملوز خاطر رکھیں جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے داندلی کی شکایات کا زالہ کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے امریکی وزیر خارجہ نے پیر کو ایک ٹویٹ میں افغان ووٹرز انتخابی عملے اور سیکیورٹی فورسز کی حمت و اوصلے کو بھی سراہا انہوں نے کہا کہ تقنی کی مشکلات اور سیکیورٹی خطرات کے باوجود بھی افغان عوام نے صدارتی انتخاب انعقاد یقینی بنایا امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدارتی انتخاب کے صدقاری نتائج کے اعلان سے پہلے افغانستان کے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کی طرف سے کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں اندوستان کے شمالی علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے مقامی ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مسلسل ہونے والی بارشوں کے باعث دو ڈیم ٹوٹ گئے جس کی وجہ سے پانی کا ریلہ ریائشی علاقے میں داخل ہو گیا اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہزاروں لوگ بے گر اور 127 افراد ہلاک ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست بہار میں بارشوں سے سب سے زیادہ شہر پٹنا متاثر ہوا جہاں متعدد علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے جبکہ سکول کل تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں ریسکیو اداروں کی مدد سے ہزاروں شہریوں کو منتخل کیا گیا ہے ریلیف کیمپ میں طبی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں تاہم خوراک اور پانی کے قلت کا سامنا ہے امریکہ کے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈانلڈ ٹرم کے وکیل روڈی جولیانی کو پوچھ گچ کے لیے طلب کر لیا ہے ایوان کی یہ کمیٹی صدر ٹرم کے مواخذے کے سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹ چیئرمن ایڈم اسکف نے پیر کو صدر ٹرم کے وکیل کو سمن جاری کیا ہے جس میں انہیں پندر اکتوبر کو یوکرین سے متعلق دستاویزات کے ہمراہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا گیا ہے صدر ٹرم پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یوکرین کی گیس کمپنی میں باری تنخواہ پر ملازمت دینے کے لیے اثر اور رسوخ استعمال کیا تھا یا نہیں آپ ریڈیو زرمبش بلوچستان سے سن رہے تھے خبریں اس نشریات کی نیوز ایڈیٹر ادے بلوچ اور میڈیا ایڈیٹر اینے بلوچ تھے ریڈیو زرمبش پر خبریں ہر صبح بلوچستان کے میاری وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے نشر ہوتی ہیں آپ یہ خبریں ہماری یوٹیوب چینل پر آن لائن سن سکتے ہیں اس کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے